اللہ الرحمن الرحیم حکیم رئیس خان اب لگی مروت آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ابھی ہم آپ کو بتائیں گے قانون مفت آزا جنانی اور ردد اور رابطہ عرب قانون مفت آزا ان میں فرق بتائیں گے اور کام اس کو جہن نشریف کرنے کے لیے میں دوبارہ دوبارہ آپ کو جاتے آپ کو یہ بات کو زی نشین کر لیں باقی آگے کب اس کا پتہ بات میں لگائیں یہ کیمفیوس جو طالب علم کیمفیوس ہے جو طالب علم وہ ہے کہ ینانی میں کیا ہے اور قانون مفت آزا میں کیا ہے اس کا شرط نکالنے کے لیے ارکان آج کا معنون ہے ارکان ارکان پر بات کی جائے گی اور اس سے بننے والی چیزیں اس پر بات آئیے چارٹ پر چلتے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں ابھی ارکان کی طرف چلتے ہیں ارکان انسان جو تخلیق ہوا ہے وہ کس سے ہوا ہے ارکان جس کو ہم کہیں گے کلمہ، روزہ، زکاة، حج اور نماز اور انسان کی روح پہلے مٹی سے بنایا گیا اس میں پانی ڈالا گیا، ہوا سے خرش کیا گیا اور آگ سے پکایا گیا اور اس میں روح ڈال دی گئی ہے ابھی روح پر تو ہم بیعث نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے بس سے بار ہے بہت سے ریچرچوں نے بات کیے اس پر بات ہی نہیں کرتے اور نہ بات کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں روزہ کی روزہ جب آیا تو مٹی کا تاثیر کو دیکھ کر روزہ رکھا گیا پانی کی تاثیر کو دیکھ کر وہ زکاة رکھ دی گئی ہے اور ہوا کو مد نظر رکھتے کے حج رکھ دیا گیا ہے اور آگ کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز اسی انصر کو دھبانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ مقرر کی ابھی چلتے ہیں آگ کی طرف آگ کا کام ہے اوپر سے اوپر چلا جانا اپنے بڑائی عذاب کرنا جب آپ نماز پڑھیں گے اور سجدے میں جائیں گے اور بیچ میں بولیں گے سبحان ربیالآلہ تو آگ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے میں نہیں بڑا ہاں تو اسی کی تاثیر کو ختم کرنے کیلئے نماز رکھ دی گئی ہے ابھی جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس میں ہوا بر جاتی ہے ہوا برنے کے بعد اس سے پیسے جگہ نہیں دیتی ہے اس نے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر حج فرض کر دیا گیا فرض اس نے اس میں ہوا کہتا ہے اس میں بڑی ہوا بری بھئی ہے بڑا پیسہ ہے دیکھو تاکہ خرچ اس میں خرچ ہو جائے اور اس کی پیسے کم ہو جائیں یا اس کا وہ ذکات بو جائیں تو اس کی ہوا کم ہو جاتی ہے پانی کا مطلب ہے پانی ہر چیز اپنے آپ کو جو کچھ سمیٹے اٹو کا گھر ہو یا پتو کا گھر ہو تو وہ اپنے اس میں سمیٹ لیتی ہے میٹی کا کام ہے ہر چیز کو کھانا گد لیکن اس کا پیٹ نہیں بتا اگر اس میں لوہا بھی ڈالا جائے تو اس میرا تل نے اس پر روزہ رکھ دیا گیا ہے کہ جو آدمی جس آدمی کو بھوک لگتی ہے تو اس کو احساس ہو بھوک کا احساس ہو تاکہ ان کو بھی اور کا بھی اگر اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو بہت نمی پسیڈیو بن جاتی ہے ابھی ان چیزوں کا مزاج کیا ہے اصل میں سمجھانے کے لیے ویسے میٹی کا جو مزاج ہے وہ سرد خوش ہے پانی کا مزاج سرد ترد ہے اور ہوا کا مزاج گرم تر ہے اور آگ کا مزاج گرم خوشک ہے لیکن سمجھانے کے لیے آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن بات سمجھنے کی ہے بات اس کے نہیں ہے ابھی مٹی سرد سرد تر خوشک اور آگ گرم مطلب ہے کہ مٹی سرد ہے پانی تر کرتی ہے ہوا خوشک کرتی ہے اور آگ گرم کرتی ہے اس چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خلطے بنائے ہیں کہ یہ کون سی سردی ترہی خوشک اور گرمی یہ کیا کیا چیز خلطے بناتی ہیں اس کا کیا کردار ہے سمجھائے کہ نہیں ابھی نیچے آتے ہیں وام پھول بلغم سعودہ اور سفرہ یہ خلطے بنائی ہیں یونان نے یونانوں نے کہ یہ بلغم سفرہ سعودہ اور وہ ابھی بات یہ ہے کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے نبزیں بیچہ بارہ ہیں مطلب ہے یہ چار چیزیں رکھ دی گئی ہیں اور اس کے نبزیں بھی چار بارہ رکھ دی گئی ہیں ابھی اس پر یہ قانون مفرد آزا کا کمال یہ ہے کہ اس نے سابر ملتانی صاحب نے ان پر غور کیا کہ یہ چیزیں ہم بنائیں اور اس میں کونسی تبدیلی لائیں جو کہ ایک آسان ہو اور پیدار بھی ہو دوسری بات آرودہ کا ملتقہ ہے کہ وط قط قف اور پتر یہ چار چیزوں کو اس نے بنا دیا ابھی قانون مفرد آزا میں یہ کہتا ہے میں نے کوئی نوی چیز نہیں بنائی اس کو ختم کرنے کیلئے اس نے وجوہات لکھی ہیں اور کتابوں میں بہت کہ میں نے میں نے قانون مفرد یونانی دوانہ کو صرف مطلب ہے سمجھنے کی کوشش کیا اور میں نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی اسی قانون مفرد آزا میں توڑی سی مطلب ہے کہ یونانی میں اور ویدک میں توڑی تبدیلی کر کے ایک چیز کو اٹھانے کی کوشش کی ہے اس کی مطلب ہے کہ اور تاکہ سمجھنے بھی آسانی ہو اور آج تک اس کو کوئی سمجھ اس کا کوئی چلنج نہیں پیس سکتے حیاتی آناصر آسابی غدی اور آزلات غد اور آزلات اور اس نے یہ کاٹ کر کے یہ تین چیزوں کیونکہ اس کے بغیر بھی زندگی بابستہ ہے وط اس کا مطلب یہ ہوا کہ سفرہ سودہ بلغم اس کے مجموعے سے بنتا ہے خون تو جب اس تینوں چیزیں بیٹ میں موجود ہے تو یہ جب آپ اس میں ملتی ہیں تو خون بنتا ہے تو ان کا خون کا کوئی ذکر نہ کیا جائے تو بہتر سمجھ نے بھی آسانی ہے اور اس میں بھی آسانی ہے تو اس نے اس چیز کو ختم کر کے بلکہ اس چیز کو غدود کے ساتھ ملا دیا ہے اور اور اس کا ذکر مخاطی کا ذکر آپ کہیں گے کہ مخاطی کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن تین زہروں میں سابر ملتانی صاحب نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ مخاطی کو ملایا گیا ہے غدود کے ساتھ کیونکہ غدود گرم غذا بناتا ہے اور وہ کرتا ہے اس لیے اس کو غدود کے ساتھ ملایا گیا اور اس کی آتشی کی محر سے ملایا گیا اب ہی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آتشی کس جگہ پر اس نے اس کو ملایا ثبوت کے ساتھ ثبوت دینا انسانی زہروں میں تین زہر زہروں میں اس نے بتایا ہے اور زہر کی تعریف کی ہے آگے ہم آپ کو زہر کی تعریف کریں گے کہ اس ریشو سے بنا ہے یہاں پر انسانی زہر خابر ملتانی کی تحقیق انسانی زہر صفحہ نمبر یہ صفحہ نمبر ہے اور یہ غدی اور مخاطی کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مذہب جگر ہے اس لیے اس مخاطی کا ذکر اگر نہ کرتا تو پھر بھی بات کی اب نیچے آتے ہیں اس کے مزاج اگر قانون اوپر اعظام چھے ہیں تو مزاج اس کے تین ہے تو اس کے نبض کتنے ہیں چھے ہیں لیکن یہاں پر رحمت علی صاحب نے اس کا وہ بنایا ہے کہ نہیں آسابی ہندی کشتری یعنی جگر اور تلی کو بنائے اور اس کے جو نبض بتا دی گئے ہیں وہ آٹ بتا دی گئے اگر یہ چار ہیں تو اس کے آٹ پر آٹ چھے ہیں پر ضرب دیا گیا اور چھے ہیں پر ایک چھے دو چھے بارہ تین کو ایک تین دو تین چھے مطلب ضرب دو پر دا گیا گیا جتنے وہ ہیں اس کو ڈبل کر دیا تین ہے تو چھے ہیں چھے ہیں چار ہیں تو بارہ ہے اس کو ڈبل کر دیا گیا تا کہ لیکن یہاں پر رحمت علی صاحب نے آٹ کر دی اس نے اس کا مطلب ہے اس نے اس کو چیلنج دینے کی کوشش کی لیکن سمجھ سمجھ میں مشکل پڑ دی اگر اس کے چار ہیں تو اس نے آٹ کر دی تھے تو آٹ کے بجائے ہم یہ تین ہے تو چھے ہیں رابطہ بنتا ہے ہر چیز سے رابطہ بنتا ہے یہاں سے رابطہ بنتا ہے اور جیسے کہ اس عساب کا تینوں سے ہے جگر کا دونوں سے ہیں اور دل کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور جگر کے ساتھ بھی تعلق لیکن ہر کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے لیکن صرف جگر مخاطی صرف جگر کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں بنا رہا ہو ایسے چاہیے کہ اس کی بارہ ہو چاہیے جو کہ بتاتا یہ اس کو تین کرنے چاہیے کیونکہ چوتہ یہ ہے غدی اس غدی عزلات غدی مخاطی اور عزلات 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 غدی اور عزلات مخاطی اور مخاطی عصابی اور مخاطی عزلات اور مخاطی غدی جیسے اس کا ڈائیگرام یہ بننا چاہیے یہ والا ایسا 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 پھر ایسا 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 اور ایسا پھر جا کر یہ آٹ بنکے ہیں تب جا کر اس کے اوپر تجلیق ہوتی ہے صرف خطوں کو سمجھانے کے لیے آپ کو بتائے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل پر جائیں گے اور اس کے جو وہ ہیں کلیات ہیں وہ بھی ہیں سابر ملتان حساب کی وہ آپ کو وہ کریں اب آئندہ ویڈیو کیلئے اجازت چاہیے خدا حافظ اللہ آپ کا آمیو ناصر رہے خدا حافظ